خود اوپر جا کر مزر بیٹھ گئے اور کرسی اوپر مجھ سے نہیں چڑھا جادا ان سیڈیوں سے دیکھا ایک غاب تو یہ سلسلے ہوئے میرے میں تیرے ہاتھ جوڑتا ہوں ان کو تو میں گھر جا کر دیکھوں گی جو انہوں نے مجھے اتنا ستایا ہے میں نے بہت زیادہ ہائٹ پر اسٹینٹ میں گزاری تو جب ناکھ سا سانس لیتا تھا ناکھ سا سانس نہیں لیا جاتا تھا پھر موت سے لیتا تھا اپنی ہائٹ پر رات نہ گزارے ایک نئی پسوڑی پڑ گئی ہے گی اپنے بھدودہ اس بار اتنی رات کو کہاں چلے اس دفعہ بہت لمبے ٹوپر بہت حسین ویلیوں میں جا رہا ہوں بہت خوبصورت علاقے ہیں کشمیر کو بھی آپ بھول جائیں گے آؤ میرے ساتھ چلو 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 ملتے ملتے حسین وادیوں میں ملتے ملتے حسین وادیوں میں دل کھو گیا تا بلکوڑ اور جابا کے درمان یہ بابا جی والا ہوتل آتا ہے ریڈ بھی اچھا اور کوالٹی بھی بہت اچھی ملتے ملتے حسین وادیوں میں دل کھو گیا تا کیا کرو گے جس جمعنے میں میں 1996 میں جب ادھر آیا تھا نہ یہاں سڑک تھی نہ انسان تھا نہ کوکا تھا یہاں دور دور تک بندہ کوئی نظر نہیں آتا ہے جس سے بندہ رستہ پوچھے نا آج یہاں پر دیکھیں اتنے بورے حالات ہیں کہ سکون تباہ ہوگا رہا گیا اس سے پوچھیں کہ یہ اوپر چڑھ کر کیا کر رہا ہے انجوائیمنٹ کر رہا ہے یا لوگوں کا سکون غرط کر رہا ہے یا کیا کر رہا ہے لیڈیز بھی اپنے آپ کو کمفیٹیبل فیل نہیں بابو سے ٹاپ پر کرتے ہیں جیسے لوگوں کی وجہ سے کہ اور جب میں اپرانے وقت کو یاد کرتا ہوں کتنا یعنی ایک وابڈا کا کھمبا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا انتہائی ضروری کہ جب بابو سے ٹاپ سے چلاس کی طرف جائیں تو آپ نے اپنی گاڑی کو چھوٹے سے چھوٹے گیر پر اتارنا ہے بالکل ریس نہیں دینی ہے یہ دیکھیں جگہ جگہ ٹورس پولیس کھڑی ہوئی ہے لوگوں کی ڈسکوں کی ہیٹنس ان کی گرمائی چک کری ہے جس کا ویل گرم ہو جاتا اس کو سائٹ پر کھاڑی کر رہی ہے کیونکہ لوگوں کو عادت نہیں ہے وہ تیزے اتاتا ہے ریس دیتے ہو ان کے ڈسکیں گرم ہو جاتی ہیں تو اس وجہ سے بالکل ریس نہ دیں اور کم سے کم گیر پر گاڑی کو اتارے تاکہ آپ سیف رہیں آپ کی فیملی سیف رہیں ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ ہمیشہ کشمیر میں مسجدوں کے پاس سپیڈ بیکر کیوں بنا ہوتا ہے یہ دیکھیں جی اس بندے نے بھی سپیڈ بیکر بنائے ہوئے یہ مجھے نہیں سمجھاتی کہ یہ مسجد کے آگے سپیڈ بیکر کیوں بنا ہوتا ہے یہ دیکھیں کمیٹ میں مجھے آپ بتائیں نا کہ کشمیر میں جگہ جگہ مسجد کے آگے سپیڈ بیکر کیوں ہیں مسافر ہو یارو نہ گھر ہے نہ ٹکانا مجھے چلتے جانا ہے بس چلتے جانا مجھے چلتے جانا ہے بس چلتے جانا مجھے چلتے جانا ہے ان سے ڈیڑ separate میں سے ڈیوں اور ق Sameer موڑiend گئی میرا دل کئی دور پہاڑوں میں کھو گیا میرا دل کئی دور پہاڑوں میں کھو گیا اس سے ملے ہوئے مجھ کو تو عرصہ ہو گیا میرا دل کئی دور پہاڑوں میں کھو گیا میرا دل کئی دور پہاڑوں میں کھو گیا اس سے ملے ہوئے مجھ کو تو عرصہ ہو گیا ارے کوئی تو جاؤ اس کو بلاؤ ارے کوئی تو جاؤ اس کو بلاؤ نہ مانے تو اس کو ڈانٹ بھی لگاؤ میرا دل کئی دور پہاڑوں میں کھو گیا موسیقی 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 آپ کہیں گے میرے پیسے پورے ہو گئی ہیں ہی پریاج آپ سے میں اپنے رات کا ایک تجربہ شیئر کروں گا رات میں نے بہت زیادہ ہائٹ پہ اس ٹینٹ میں گزاری تو جب ناکھ سا سانس لیتا تھا ناکھ سا سانس نہیں لیا جاتا تھا پھر مون سے لیتا تھا اب صبح بھی تھوڑا سا میں نے نا یعنی کام کیا تو مجھ سے نا سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے ہائٹ بہت زیادہ ہے کی اگر آپ کا سٹمنا کم ہے جیساں میرا ہے تو میرے پھرپڑوں میں اتنی پاور نہیں ہے سٹمنا کم ہے تو تھوڑا سا کام کرتا ہوں سانس چاڑ رہا ہے یہاں پہ نا تو اتنی ہائٹ پہ رات نہ گزاریں بہتر ہے کہ پھر اگر آپ کو ایسا مسئلہ ہو تو کم ہائٹ پہ رات گزاریں یا تھوڑی سی واگ کریں اور اپنا سٹمنا بہتر کر کے نا آپ یہاں پہ رہیں اتنی ہائٹ پہ انجوائے کریں ایک نئی پسوڑی پڑ گئی ہے گی کہ جیسے سورج کی روشنی نکلی ہے گی یہ مچھروں نے کہیں سے حملہ کر دیا گا یہ گھنٹہ دو گھنٹے رہ گا پھر دھوپ تیز ہوگی چلا جائے گا ہم سے بڑی گلتی ہوئی ہے کتنا موٹا مچھا رہے کہ موسپل نہیں لے کے آیا اب اس کو مارو تو یہ تو کپڑے بھی گندہ کرتا ہے یہ دیکھیں کیمری کی آنکھ اگر آپ کو دکھا سکے کہ کتنا موٹا مچھا رہ گا یہ کہ سمجھ نہیں آرہا ہے کہ اس کو ہم کیا کریں آپ مجھے تو لگتا کہ یہاں سے بھاگنے کی تیاری کریں کیمری کی آنکھ میں نظر نہیں آرہا ہے یعنی ہم لوگوں نے چاہے اور بسکٹ کھائیں اور بچہ پارٹیوں کی یہ نوڈل کی پارٹی شروع ہو گیا بچہ پارٹی کی اس ٹرم دیوسائی پلین میں اپنا بریک فارس کر رہے ہیں تو یہ دوسرے چھوٹے بھائی کو بھی خوشبو آ گئی ہے یہ بھی نوڈل کی تلاش میں ادھر پہنچ گیا ہے گا موسیقی پاپا یہ کیسے کھا رہے ہیں بیٹا اس ٹائم ہم ساڑھے تیرہ ہزار فٹ کی بلندی پہ ایک جنگل میں بیٹھے ہیں ہم کسی فائف سٹار ہوتل میں نہیں بیٹھے ہوئے کہ یہاں میں کوئی فوک وزارہ لاکت دے گا جنگل میں دیسی طریقے سے کھانے کا اپنا ہی ایک مزہ آئے گا یہ ہتھی وادیاں کی سماں یہ ہتھی وادیاں کی سماں دیکھ کر دل نیرا گنگنا نہیں لگا گیت گانے لگا موسکرانے لگا یہ ہتھی وادیاں کی سماں چل میرے بھائی چل چل میرے بھائی تیرے ہاتھ جوڑتا ہوں ہاں جوڑتا ہوں تیرے پاؤں پڑھتا ہوں چل میرے بھائی چل چل میرے بھائی تیرے ہاں جوڑتا ہوں ہاں جوڑتا ہوں تیرے پاؤں پڑھتا ہوں چل میرے بھائی جان ہوا آوارا صبح کا نکلاتا آوارا چل میرے بھائی وہموں گماں سے دور دور یقین کی حد کے پاس پاس دل کو بھرم یہ ہو گیا ان کو ہم سے پیار ہے دیکھا ایک آب تو یہ سلسلے ہوئے دور تک نگاہ میں ہیں گل کھلے ہوئے دیکھا ایک آب تو یہ سلسلے ہوئے دور تک نگاہ میں ہیں گل کھلے ہوئے ایک نئی وادی ایک نئی چیز کی انٹری ہونے جا رہی ہے بتائیں یہ کیا چیز آنے والی ہے نہائی تھی خوبصورت یہ دیکھیں ست پارا لیک انتہائی خوبصورت اس کا یعنی پانی آپ دیکھیں بلکل بلوش جب آپ دیو سائی پلین سے سکردو کی طرف جاتے تو آن دا ویر روڈ اوپر آتی ہے ست پارا لیک یہ ہمارے بہت مشہور ہیرو کیٹو کے ان کے نام سے آگئی ہے یہ دیکھیں جی آج آپ کو ایک اور نئی جگہ لے کے آیا ہوں اب بتائیں یہ کیا چیز ہے یہ ایک اور پول پہ دیکھیں کتنا بندہ کھڑا گا ہے پہلے بھی ایک پول ٹوٹا تھا تھا لوگوں نے کہا جی کہ انتظامیہ ذمہ دار ہے اب بتائیں یہ کون ذمہ دار ہے یہ کہتا ہے جی دس بندے خالی علا ہوئے ہیں اب یہ پول ٹوٹے گا پھر کہیں گے جی انتظامیہ ذمہ دار ہے انتظامیہ نے پول توڑ دیا جی کشمیر میں چھوٹا تھا نیلم مہیند یہ نیلم میں پہلے ٹوٹا تھا پندہ بیس بندے مرے تھے ابھی میں پول پار رہا تھا جانور لوگ ہیں جانور پول کو زور دور کے ہلا رہے تھا کہ نہ بھی ٹوٹ توつھٹ جے اتنی جانور لوگ ہیں کہ پول کا جانورت کا ہلا رہا ہے کہ نہ بھی ٹوٹتا ہو تو ٹوٹ جائے تاکہ پہلے جسا پندر بیس لوگ وادی نیلم مہرے تھے یہ بھی سارے یوں جائیں گے پھر اوہ آگے سے پکڑ گے ان کی لاشوں کو لے کے آئیں گے کیا کھا رہے ہیں آسفلی زرداری صاحب نے فرمایا سگردو شہر سے بلکل نزدیک ایک کولڈ ڈیزرٹ ہے جو کٹپنا کولڈ ڈیزرٹ کے نام سے پکارا جاتا ہے تو یہاں اس طرح ہم جا رہے تھوڑی سی چڑھائی ہے وہاں پہ انہوں نے مقامیوں نے ریت پھیکی ہوئے تاکہ آپ کی گاڑی نہ چڑھ سکے لیکن اگر آپ پیدل بھی اوپر چلے جائیں تو سامنے بلکل نہیں یعنی کہ اوپر ریت ایک ڈیزرٹ ہے گا بہت پیارا صرف فور گاڑیاں ہی جاتی ہیں صرف اس وجہ سے کہ چڑھائی پر ریت پھیکی تاکہ گاڑی سلپ مارے اور انتہائی خوبصورت وہ نامتوں پر جو ریگستان ہوتے ہیں وہ انتہائی گرم ہوتے ہیں لیکن یہ تھنڈی جگہ پہ اتنی پہاڑ کی چوٹی پہ یہ بھی اللہ تعالی کی ایک نعمت ہے دیکھیں اس ڈیزرٹ کا اپنا ہی ایک مزہ آئے گا یہ بالکل سفید ریت ہے کہ بہت پیارا بہت پیارا نظارہ آئے گا اور تھنڈی یخ ہوا چال دی ہے گی اس میں یعنی کہ اس ڈیزرٹ کی یعنی کہ اپنا ہی ایک مزہ آئے گا وہ نام ویسٹ ایم چولستان یا اور کسی افریقہ کے ڈیزرٹ ہو جائیں تو انتہائی آگ برسری ہوتی ہے یہاں پہ اوپر ہوتل بھی ہیں ریسٹوڈنٹ بھی ہیں اگر کوئی بندہ نائٹ گزارنا چاہے تو اوپر نائٹ بھی گزار سکتا ہے فور بے فور گاڑی کی آپ رش ڈرائیو بھی لے سکتے ہیں کہ وہ آپ کو بہت تیزی ریت کے اوپر فور بے فور والے آپ گھومائیں گے ایک بھائی نے بولا تھا کہ یہاں ڈیزرٹ کے ساتھ ہی بالکل نہ ایک جھیل ہے گی ادھر کا لازمی چکر لگائیں جھیل پہ آئے ہیں تو سمجھ نہیں آ رہا ہے یہ پنجاب کے کسی گاؤں کا چھپا رہ گا یہ جھیل ہے گی یہ گین کریں بہت ہی میوسی ہوئی ہے یہ تو مجھے کوئی لگتا ہے اس سے بہتر تھا کہ میں اپنے گاؤں کا کوئی چھپڑ دیکھ لیتا ہے جہاں پہ بہنسیں آتی ہیں کوئی یعنی کہ جھیل نہیں آگئی ویسے ہی یعنی کہ جھیل پہلے کہتے ہیں اچھا تین ہزار پہ دے دو ہم آپ کو جھیل پہ لے جائیں گے ایک روپیہ نہ دیں بلکہ اس کو الٹا لٹا کر مارے ہیں اس کو کہیں گے یہ جھیل ہے گئی اس سے تو بہتر تھا کہ ہم پنجاب گجروں والا میں جہاں بہنسیں ہماری ناتی ہیں وہاں ہم دیکھ لیتے ہیں مجھے تو کوئی جھیل نظر نہیں آرہی ہے اس سے تو بہتر ہے کہ وہ سیالکورٹ کے چاولوں کی فصلوں والا کھیر دیکھ لو ڈیزرڈ میں اوپر ہوتل بھی بنے ہوئے جو لوگ شکین ہیں وہ رات کو یہاں بن فائر وغیرہ کر کے رگستان کی رات کا مزہ بھی لے سکتے ہیں بہت خوبصورت جانی کہ رگستان ہے ایک نئی جھیل کی طرف روان دھوایا گے اس میں تھوڑا سا جنہیں پیدل چل کے نیچے بھی اترنا پڑتے ہیں پھر واپسی پہ اوپر بھی چڑنا پڑے گا میسیز نے اس جھیل کی بہت عریف کیے جو آگے چل کے آپ کو بھی سنائی دے گی سوچو کے جھیلوں کا شہر ہو لہروں پہ اپنا ایک گھر ہو سوچو کے جھیلوں کا شہر ہو لہروں پہ اپنا ایک گھر ہو ہم جو دیکھے سپنے پیارے سچ ہوں سارے بس اور کیا سوچو کے جھیلوں کا شہر ہو لہروں پہ اپنا ایک گھر ہو خود تو اوپر جا کر مزہ بیٹھ گئے اور کھرچیوں پر مجھ سے نہیں چڑا جا رہا ان چیڑیوں سے کچورا جھل کچورا جھل کر کے دکھانے کے لیے نیچے لے گئے ہزاروں سیڑیوں اتار کر اب اوپر بھی تو سارے دے کر لے کر رہا ہوں میں جیت گیا ہوں ان کو تو میں گھر جا کر دیکھوں گی جو انہوں نے مجھے اتنا ستایا ہے ماما پاپا ہس رہا ہے بیٹم کیوں مر باتے مجھے تو رونا نہیں آتا میں کہاں سے ہس رہا ہوں ندیم تو میں تو گھر جا کر دیکھتی ہوں جب بچوں نے کشتی میں نہیں بیٹھنا تھا تو میری کیوں جھیل کی پریٹ لگوائی پریٹ تو لگوا دی اور مجھے چھوڑ کر بھی آگئے یہ نہیں کہ سہارہ دے کر اوپر لے کر آتے مجھے بغیر سہارے دیئے چھوڑ کر آگئے ایسا سماں نہ ہوتا کچھ بھی یہاں نہ ہوتا میرے ہم راہی جو تم نہ ہوتے ایسا سماں نہ ہوتا کچھ بھی یہاں نہ ہوتا میرے ہم راہی جو تم نہ ہوتے میرے ہم راہی جو تم نہ ہوتے موسام یہ نہ آتا یوں نہ چھاتی یہ کھٹا پیسے گنگناتی یوں نہ گاتی یہ ہوا یہ ماشاءاللہ نئی ہے سکردو روڑ نئی روڑ بنی ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت روڑ بنائی ہے کاشی اسی سڑکیں ہم رونڈو بزار میں پہنچ چکے ہیں رونڈو بزار تو یہاں پہ پیٹرول ٹوم بھی ہے گا یعنی چھوٹا سا بزار ہے گا تو اندروہ دے جانے کی کھانا پینا اور فور سبدی یہ چیزیں آپ کو یہاں سے مل سکتے ہیں لینڈ سلیڈنگ ہوئی ہے لائن لگی ہونا لائن ہی توڑنا چاہیے کچھ ہمیشہ کروا ہوتا ہے ہم لوگ ڈبل نائن ٹرپل نائن لگا لیتے ہیں اب مرسیڈیز بینس کمپنی میں چلا جائیں ٹسلا کمپنی میں چلا جائیں دس کروڑ کی گاڑی خرید ہیں ٹھیک ہے پیسے دیں گے آپ کو گاڑی تو مل جائے گی لیکن اٹیکیٹس اور تمیز جوانا وہ پیسے دے کر نہیں ملتی ہے اب دیکھیں سنگل کے پاس یہ ڈبل نائن لگ چکی ہے اس کے بعد اب انشاءاللہ یہ ٹرپل بھی لگ جائے گی یہ دیکھیں اس نے اندر گسا لیتا ہے یہ تھوڑا سا کم بغیرہ تھا اس وجہ سے اس نے اندر گسا لیتا ہے یہ تھوڑا سا کم بغیرہ تھا یہ بڑا بغیرہ ہوتا ہے وہ آگے لے کے چلا جاتا ہے اب جیسے لینڈ سلیڈ کھلی ہے تو بلڈوزر والوں نے کہا جی آپ سب لوگ نہ نکلیں اکے کر کے اب جو خطرناک کہہ رہی ہوتا ہے وہاں سے ہمیشہ اکے کر کے اکے کر کے نکلیں اور سپیڈ میں نکلیں نہ کہ دس سمتے کٹھے نکل جائیں اور ہاں جاکا ٹرافک جام کرے کہ اللہ نہ کرے اوپر سے وہ گرے اور سارا سارا بندہ نیچے چلا جائے اب یہ دیکھیں کہ بابا بھی جو بلڈوزر والوں نے یہ چیخ رہا ہے بھئی اکے کر کے جاؤ اکے کر کے جاؤ اب میرے پیچھے یعنی بس والا یعنی میں نے گاڑی روک دیئے تاکہ آگے گیپ آئے اگر اللہ نہ کرے کہ اگر پتھر گرے تو میں یعنی کہ پیچھے بچ جاؤں اب بس والا پیچھے ہاراں مارے جا رہاں مارے جا رہاں مارے جا رہاں کہ یار آپ کیوں روک گئے ہو وہ سمجھیں میں ڈر پوک میں ڈر پوک نہیں ہوں مسئلہ یہ ہے کہ یہ لینڈ ٹیڈنگ ایریے سے ہمیں فوراں تیزی سے نکلنا چاہیے تاکہ یہ ہے کہ کوئی خطرہ نہ رہے اب بس والے کو میں نے اشارہ کیا کہ بھئی خدا کے لئے ٹھائر جا چلے یہ تو کٹ ہی جائے گا سپئے آہستہ آہستہ چلے یہ تو کٹ ہی جائے گا سپئے آہستہ آہستہ ملی ہاتھ میں دیکھتا ہوں یہاں پہ میڈیکل سٹور بھی آگا اور ذریعت زلی کی تقریباً ہر چیز مل جائے گی اگر آپ کو دوائی چاہیے تو گورنر فارم پہ میڈیکل سٹور بھی آگا تو ان کو یہ فائدہ ہے کہ وہ گل گل ہنزار پہنچ جائیں گے اور اس کا ایک اور بھی ہے کہ یہاں پہ ان کا یہ واشروہ بنا ہوئے تو لیڈیز اور جنٹس تو اس کے بعد آگے کوئی اتنے صاف ستری آتے بھی نہیں واشروہ اب واپسی پر چلاس کی بجائے ہم بابوسیٹ آپ کی طرف اوپر چلے گئے ہیں اور بابوسیٹ آپ سے تھوڑا پہلے میں نے گاڑی روک لیے تاکہ گاڑی کو تھنڈا ہونے دونا اوپر اس لیے نہیں جا رہے کہ اوپر رش اور خب بہت ہوتی ہے خنڈی ہوا سن کالی گھتا سن کسی سے نہ کہہنا پنجرے کو تھوڑ کے اڑ گئی میں نا پنجرے کو تھوڑ کے اڑ گئی میں نا خنڈی ہوا سن کالی گھتا سن خنڈی ہوا سن کالی گھتا سن کسی سے نہ کہہنا ایل پہ کر دیا ٹھیک ہے ڈی ہوتا ہے ڈی کے بعد سپورٹس موڈ آتا ہے اس میں میرے آلی گاڑی میں سپورٹس موڈ کے بعد یہ ایل آتا ہے تو میں نے اپنی گاڑی کو ایل پہ کر دیا وہ کس وجہ سے کہ چرائی چڑھنا بہت آسان کام ہے لیکن چرائی اتارنا بہت مشکل کام ہے بابور سر ٹاپ سے پہلے رائٹ شیٹ پہ ایک رستہ جاتا ہے جہاں پہ دو آدھا جھیلے ہیں گی تقریباً دو ڈھائی گھنٹے تین گھنٹے لگ جاتے ہیں لیکن فور پہ فور رستہ ہے گا کار نہیں جا سکتی لیکن کار میں آپ نیچے والی تک جا سکتے ہیں بہت سکھ چڑھائی کی وجہ سے دیکھیں لائن میں ساری گاڑییں ہیٹ اپ ہوئی ہوئی ہیں جب آپ نران والی سیٹ سے آئے تو بیسل گیٹی ڈاس وغیرہ ہے اپنی گاڑی کو لازمی لازمی تھنڈا کر لیں اس کے بعد پھر پانی کا چشمہ نہیں آئے گا کمیٹ سیکشن میں بتائیں یہ سارا جانور گھاس کھا رہا ہے جب نیچے اتنا گھاس اور پانی موجود ہے تو یہ دیکھیں کمری کے آنکھ اگر دکھا سکے یہ اتنا اوپر کیوں چڑھ کے جا رہے ہیں جب نیچے گھاس مل رہی ہے تو اتنا اوپر جا کر گھاس کیوں کھا رہے ہیں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر درخواست ہے کہ وہاں بھیگ دے کر خدا کے لیے خدا کے لیے بیکاریوں کی فوج کٹھی نہ کریں ورنہ بیکاری بڑھتا چلا جائے گا خدا رہا خدا رہا یعنی کسی کو بھیگ نہ دیں اور بیکاریوں کی فوج نہ بنائیں یہاں پہ جو بندہ محنت کرتا ہے اس کو تو دس روپے کی اس سے کچھ چلی نہیں لیتا اور بیکاریوں کو یوں دس بیس روپے دیکھیں یہ دیکھیں فوج بڑھتی جاری ہے بڑھتی جاری ہے کشمیر کے لوگ کہتے ہیں خدا رہا ہمارے لوگوں کو بھیگ مت دیں کھو گیا میرا دل کئی دور پہاڑوں میں کھو گیا اس سے ملے ہوئے مجھ کو تو عرصہ ہو گیا میرا دل پاپا یہ آپ نے کیسا فیشن رکھا ہے بیٹا میرے کپڑے میرا فیشن میری مرضی میں جو مرضی پہنو انتہائی ضروری جب آپ سوات کا غان نران کی طرف جاتے ہیں تو رستے میں بے شمار لوگ یہ شاید بیچ رہے ہوتے ہیں یہ سارا کا سارا جیلی ہے بابو سے ٹاپ میں تین ہزار تو شروع ہو تین سو روپے کا مجھے شاید دے رہا تھا یہ کیمیکل پانی میں ڈال کر گھولتے ہیں اور یہ شاید تیار ہو جاتا ہے تو خدا رہا اپنے پیسوں کو برباد مت کریں جب تک کہ تسلی پیٹنٹ بندہ نہ ہو نہ لیں نینٹی نائنٹ پچھن لوگ پیٹیاں رکھ کر جالی شاید بیچ رہے ہیں ان سے یہ شاید مت خریدیں میں نے ایک خان صافتہ ان سے بھی پوچھا انہوں نے بھی میری بات کی تسلی کروائی کہ کہتے ہیں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں میں نہیں بیچتا ہے لیکن دنیا ساری یہی بیچ رہی ہے لیکن برائے مربان یہ اپنے پیسوں کو برباد مت کریں چلیں تو کٹ ہی جائے گا سکنے آہستہ آہستہ ابنے بطوتا بغل میں جھوٹا ابنے بکوتا بغل میں جھوٹا پہنے تو کرتا ہے چر اڑ اڑ آبے